بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہی مشکل ہوگی یہ کلیئر کروں گا اس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ اگر آپ وزر کے طور پر اپنی فیملی کو بلوا رکھے ہیں چاہے بیوی ہے بچے ہیں اپنی ماں باپ بھی ساتھ میں ہیں تو ان کو اگر بلوا رکھے ہیں وزر کے طور پر سعودیہ میں تو کیا وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں آپ کے ساتھ ان ائرپورٹ کے نام شیئر کرتا ہوں اس کے بعد ریزن آپ کو بتا جاتا ہوں ہم اگر سب سے پہلے بات کرنا تو جدہ کا ائرپورٹ ہی بولا گیا ہے سعودیہ میں کا سب سے بڑا ائرپورٹ میں جدہ کا ہی مانتا ہوں حالانکہ میں نے ریاض کے ائرپورٹ کا بھی بزر کیا ہوں یعنی جب میں سعودیہ میں گیا تھا اسٹم میں ریاض اترا تھا اور جب میں آیا ہوں اسٹم جدہ سے آیا ہوں لیکن جدہ کا ائرپورٹ ریاض سے بھی بڑا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم دوسرے ائرپورٹ کیوں ہوتے ہیں مدینہ اور گناورہ کا اور تیسرے یہ تائف ہیں چوتھا ہے یمبو تائف اور یمبو کا ائرپورٹ کیوں رکھا گیا ہے یہ بیسکلی اس لیے رکھے گیا ہے کہ آنکہ ہاتھ جا رکھا ہے کس طریق سے تریقی یہاں پر آپ کے ساتھ واضح کرتا ہوں اور چھوٹی والے اور فیوزر ویزا والوں کے متعلق بھی واضح کرتا ہوں تائف کا ائرپورٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہاتھ جا کے آ رکھا ہے اور تائف مکہ کے نزدیک ہے یمبو جدہ کا ائرپورٹ اس لیے رکھا گیا ہے وہ بھی جدہ کے مکہ کے نزدیک ہے مدینہ کا ائرپورٹ وہ تو ظاہری سی بات ہے مدینہ میں حاجی آئیں گے تو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کن کے لیے کیلئے کرتا ہوں میں یمبو کا ائرپورٹ جو کہ مدینہ سے اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ ائرپورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے کن افرات کے لیے چھوٹی جو باہر بھائی آئے ہوئے ہیں وہ جدہ میں اگر واپس اتر رہی ہیں یا مدینہ میں واپس اتر رہی ہیں آپ نے ٹکل لے کر جا رہی ہیں ایک اس طریق سے یہ آپ کو پہلے کیلئے کر رہو میں یہاں پر آپ دیکھ رکھے ہوگی میں آپ کو یہ سکینٹ چھوٹ دکھا رہا ہوں نو جون لکھا ہوا جی اسی ماہ کی نو جون سے یہ اس کے اوپر عمل ترامل شروع ہو جگہ اگر آپ کی نو جون کے بعد کی فلائٹ ہے آپ چھوٹی کے طور پر آئے ہوئے تھے کسی قسم کی پبندی نہیں ہوگی آپ اتر سکتے ہیں بہ شرطیں کہ وہ آپ جدہ میں کسی گرفتے ہیں تو جدہ سے آپ سفر کریں گے جی جدہ کے لئے سفر کر سکتے ہیں یا کسی بی بریتھا کسی مریاز وغیرہ94 کے لئے سفر کر سکتے ہیں مدینہ آپ جا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ تعایف میں عترتے ہیں تو تعایف سے بھی آپ جدہ وغیرہ کسی سفر مکہ کے طرف سفر نہیں کر سکتے ہیں ابی یہ بند کن کے لئے کیے گئے بند کی جائے گئے ہیں جی وہ تمام اخباب جو فیملی اپنی فیملیز وغیرہ کو بلواتے ہیں یا بیوی بچوں کو یا اپنی والدہ بہن بھائی جو بھی ہیں تو وزر کا طور پر تو وہ تمام اخباب ان ائرپورٹس کے اوپر نو جون سے نہیں اتر سکیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ وزر وزر لے چکے ہیں یا آپ کی لینے کی صلاح ہے تو ٹکٹ جو آپ نے لینی ہے وہ ان ائرپورٹس کی مت لی جائے گا ورنہ ائرپورٹ کے اوپر سے واپس بھیج دی جائے گا ان ائرپورٹس کی ٹکٹ مت لی جائے گا ریاض کیلئے لیں بیسٹ ہے میرے حساب سے دمام کیلے لیں تو دمام کی ویسے ٹکٹ بھی سستے میں مل جاتی ریاض اور دمام کیلے وہی لیں بیسٹ ہے باقی یہ چار ائرپورٹ فیلال بند کر دی گئے ہیں نو جون سے بند ہیں اور یہ حج کے بعد اپن ہوں گے